اسلام علیکم ہمارے بارک کے اندر کنو کے یا کسی بھی سٹرس کے فودے کے اندر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اس کے جو سٹیم ہے مڈ ہے اس کے اوپر سے اس کا چھلکا چھال یا بارک جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں وہ سوکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر درانیں پڑ جاتی ہیں تیریں پڑ جاتی ہیں اور وہ اہستہ اہستہ سوکنے لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے فودہ تقریباً مکمل طور پر سوک جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کے لئے اس کی بنیادی وجہ ایک چھوٹا سا ایسا کیڑا ہے جسے عام روٹین میں ہم سب نے دیکھا ہوتا ہے اسے ہم گونگا کہتے ہیں سنیلز بھی کہہ لیتے ہیں انگلیش کے اندر پنجابی میں گکا کہندے نے ٹھیک ہے تو وہ کیڑا آتا ہے رس چھوٹا ہے اور جس کی وجہ سے خال پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور پودہ سوکنے کی طرف چلا جاتا ہے نقصان ہوتا ہے وجوہات کیا ہیں اس کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے باغ کے اندر برسیم کی فصل لگا رکھی ہے تو وہاں پہ اس کا حملہ یقینی دور پر ہوگا یا ایون کے اگر آپ کے ایک باغ کے ارد گرد قریبی کھیت کے اندر برسیم کسی نے لگا رکھی ہے یا آپ نے خود لگا رکھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی باغ کے اندر جو ہے وہ سنیل کا یا گھونگے کا حملہ ہو جاتا ہے اور جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے خال پھٹ جاتی ہے اس کے اندر یہ آپ کو کلونی میں نظر آئے گا اندر تک پھیل جاتا ہے پودے کے اندر یہ سرائیت کر جاتا ہے کلونی بنا جاتا ہے گچھوں کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا اور یہی گچھے جو ہے وہ بعد میں پودے کا جو ہے وہ اچھا خاصا نقصان کر جاتے ہیں کچھ صورتوں کے اندر پودا ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے مر بھی جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کلچرل پریکٹرسز کی اگر میں بات کروں تو جو اس کی بنیادی ریزن ہے آنے کی آپ اس کو ختم کریں کہ جس باگ کے اندر آپ کا سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے سنیل کا آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ برسیم کی کاش سے اجتناب کریں اس کے ارد گرد اس باگ کے برسیم کی کاش سے اجتناب کریں اور اگر میں کیمیکل کنٹرول کی بات کروں تو کیمیکل کنٹرول کے حوالے سے اس کا کنٹرول کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے صرف ایک دو شرائط ہیں اگر ان کو ہم پورا کرنے تو اس کا بہترین کنٹرول ہم لے سکتے ہیں وہ شرائط کیا ہے کہ اس کا سپری آپ نے رات کے ٹائم کرنا ہے رات کے ٹائم سپری کریں گے تو آپ کو مکمل کنٹرول ملے گا اگر دن میں کریں گے تو زیرو پرسنٹ کنٹرول ہوگا آپ بار بار سپری کرتے پھریں گے لیکن آپ کو کنٹرول اس کا نہیں مل پائے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ نوکٹرنل کیڑہ ہے یعنی کہ رات کے وقت ایکٹیو ہونے والا کیڑا ہے اور یہ رات کو اپنے خال سے باہر نکلتا ہے اور جس وقت یہ خال سے باہر نکلتا ہے اسی وقت ہی اس کی سپری کے ذریعے سے کنٹرول ممکن ہے کیونکہ دن کے وقت یہ خال کے اندر ہوتا ہے خال کے اوپر آپ کوئی بھی کیمیکل کوئی بھی پیسٹی سائیڈ سپری کرتے رہیں وہ کنٹرول نہیں مل پائے گا سپری کسی سے کرنا ہے آپ سمپل لیمڈا کا سپری کر دیں باکسر کے نام سے ٹارگٹ ذریعے مرکز سے آپ کو مل جائے گا بڑا اچھا پروڈکٹ ہے وہ آپ سپری کروا دیں اس سے یہ کنٹرول ہو جائے گا سستہ سا فارمولا ہے اس کو کنٹرول کرنا میں دوبارہ کموں گا کہ مشکل نہیں ہے صرف اس کے سپری کرنے کے طریقہ کار کے اندر تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ رات کے ٹائم جب مکمل اندھیرہ چھا جائے اس ٹائم آپ سپری کریں گے اچھی طرح سے جن پودوں کے اوپر آپ کو پتا ہے آپ نشاندہی آپ کو ہوگی ان پودوں کو اچھی طرح سے سپری سے نہلا دیں انشاءاللہ آپ کو مکمل کنٹرول مل جائے گا مزید اگر کنوں کے حوالے سے یا کسی بھی اور پسند کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں مسائل کے بارے میں تو آپ کومنٹ کے اندر ہمیں بتا دیں ہم آپ کو اس حوالے سے اڈیو بنا کے دیں گے ابھی تک کے لیے اللہ حافظ